لَسَبَقُونَ إِلَيْهِ اس رات قبرستان جانے میں اگر کوئی خیر ہوتی وہ تو کہتے تھے لَاسَبَقُونَ صحابہ سبقت نہیں کرتے ہم کہتے لَسَبَقُونَ یقیناً سبقت کرتے وہ تو اس رات میں اگر قبرستان جانا سنت ہوتا تو حضرت ابو بکر تو جاتے حضرت عمر جاتے حضرت علی جاتے حضرت عثمان جاتے اور یہ صحابہ اکرام کے ایک جماعت ہوتی جو جاتی کوئی بھی نہیں گیا تو اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندگی میں ایک بار گئے ہیں تو چپکے سے گئے ہیں حضرت عائشہ کو بھی علم نہیں ہوا تھا حضرت عائشہ کو بھی جو حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے گئے ہیں اور رات کے اندھیرے میں مخفلت کی دعا کر کے واپس آگئے ہمارے ہاں چپکے سے نہیں جاتے پورے جتھوں کی شکل میں نہا دھوکے خوشبو لگا کے مرد حضرات بھی اور خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد پہنچی بھی ہوتی ہے اور یہ کون سے حدیث ہے بھائی یہ تو نہ کسی ضعیف ہے نہ کسی حدیث ہے ایک اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ تقدیر کے فیصلے تقدیر کے فیصلے کیا جاتے ہیں تو یہ بھی قرآن میں بہت واضح اللہ نے بیان کر دیا قدر کی رات قدر کہتے ہیں اندازہ ٹھہرانے کو تقدیر یہ قدر ہی سے تو نکلائے اور اللہ فرماتے ہیں اس میں فرشتے اللہ کی طرف سے ہر قسم کے فیصلے لے کے نازل ہوتے ہیں سورة دخان میں بھی اللہ نے فرمایا وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا اس میں تمام حکمت والے فیصلے کر دیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نزول قرآن کی رات میں یہ سارے فیصلے کرتے ہیں تقدیر کے اور نزول قرآن کی رات کونسی ہے قرآن نے صاف بتا دیا وہ لیلت القدر ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ فیصلے بھی لیلت القدر میں ہوتے ہیں اس کا بھی لیلت البراہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بارے میں روایات اس پائے کی نہیں ہے کہ وہ قرآن کا مخابلہ کر سکیں کمزور روایتیں اور موضوع منگھڑت روایتیں تو یہ جو ہے نا تقدیر کا معاملہ یہ بھی اس کا ہے عمال پیش ہونے کا یہ بھی لیلت القدر کا ہے اللہم ابن تینیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے کہ روافظ نے لیلت القدر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے اس رات کے فضائل میں غلو سے کام لیا ہے جو چیزیں لیلت القدر سے متعلق تھی وہ یہاں پھیر دی ہیں ایک اور چیز اس بارے میں بتائی جاتی ہے اگلے دن کا روزہ تو اگلے دن کا روزہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے وہ بھی سنت کے لحاظ سے بہت کمزور ہے تو وہی بات میں دوبارہ دہراؤں گا کہ فضائلت میں کسی عمل کی کوئی ثابت کرنا تو درست نہیں ہے پہلے سے ثابت شدہ کوئی عمل ہو تو اس کی فضائلت میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے ضعیف حدیث سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی تو پندرہ شابان کا روزہ اس کا اصلاف میں ہمیں نہیں ملتا کوئی کسی مستند روایت میں کوئی تذکرہ ہو اور ابن ماجہ کی اس روایت کے علاوہ بھی کہیں ہمیں کوئی روایت